ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنا کے رہیں گے ہم یہاں کے عوام کون کا حق ہے حقمیت دلوائیں گے ہم آپ کے نمائندوں کو انشاءاللہ تعالی اسلامباد کے نیشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں بھی بٹھائیں گے جو بھی پاکستان میں فیصلے ہوں گے کہ کیا پاکستان کا وزیر آزم کون ہونا چاہیے وہ آپ کے ووٹوں کے مطابق ہوں گے آپ کے خواہشات کے مطابق ہوں گے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کمیٹمنٹ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں کے عوام کے ساتھ وعدہ ہے اور آپ ہمیں جانتے ہو آپ قائد عوام کو جانتے تھے جب شہید ذلفقار علی بھٹو نے آپ سے وعدہ کیا تو بھٹو شہید نے وہ وعدہ پورا کیا جو بھٹو شہید نے وعدہ کیا وہ پورا کیا جو بی بھی شہید نے وعدہ کیا وہ پورا کیا تو آپ کو پتا ہے کہ جو میں وعدہ کرتا ہوں میں وہ وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج سے نہیں ہاں آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم آپ سب مل کے تحریک چلا رہے ہیں آپ تحریک چلا رہے ہیں حق حق میت کے لیے اور حق ملکیت کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو حقوق تلواتی ہے اگر شہید ظلفکار علی بھوٹو نے اس ملک کے غریب کسانوں کو اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک پنایا تو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کے عوام کو حق ملکیت تلواتی ہے گلگل بلتستان کے عوام کو اپنا ہی سرزمین کا مالک پتا سکتی ہے ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اور کام بھی ہمیشہ کیا ہے اور وہ عوام کے حق روزگار پہ زور دیا ہے آج بھی ہمارا منشور کا حصہ ہے ہمارا تین مطالبات کا حصہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو ہم حق روزگار پہنچائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگل بلتستان کے عوام کو تاریخی روزگار دیا ہے جب وہ بھٹو شہید کا دور ہو بی بی شہید کا دور ہو یا صدر زرداری کا دور ہو ہم نے گلگل بلتستان کے عوام کو خاص کیال رکھا ہے پاکستان بھر کے قومی ادارے میں روزگار دیئے ہیں یہاں روزگار دیئے ہیں اور آپ نے دوسری جماعتوں کو بھی دیکھے ہیں آپ نے دوسری جماعتوں کو بھی ایکسپیرینس کیا ہے اور اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے باقی جماعتوں روزگار چھیندتے ہیں اب پندرہ نویمبر کو آپ کے تحریک کے امتحان کے دن ہے پندرہ نویمبر کو اس تحریک جس کا آپ کا ہون پر زینہ شامل ہے آپ کا اپنا حق حکمیت کے تحریک آپ کے اپنے حق ملکیت کے تحریک آپ کے حق روزگار کے تحریک کے امتحان کا دن پندرہ نویمبر ہے اور پندرہ نویمبر پہ ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی راستہ ہے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اور وہ راستہ شہید بھٹو کا راستہ ہے بی بی شہید کا راستہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ ہے میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے آپ نے ہر دور میں پی پی کے ساتھ دیا ہے میں پہلی بار آپ کے پاس آیا ہوں پہلی بار آپ کے درمیان میں کھرے ہو کر ووٹ مانگنے آیا ہوں ہمارا کینڈیڈیٹ مرزا حسین صاحب جو ہمارا پارٹی کا کارکن ہے جو آپ کا امیدوار ہے جو میرا امیدوار ہے جو بھٹو شہید اور بی بی شہید کا امیدوار ہے ان کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں بی بی شہید کی تیر کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں کیا کیا نگر کے عوام میرے ساتھ دیں گے اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے راستہ نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ساتھ دیں گے